تین ماہ لگے یا چار ہم کوشش کریں گے وہ غیر سیاسی رہیں تمہاری غلازت کا ٹوکرا فوج کیوں اٹھائے تمہاری تباہی کی وجہ سے پاکستان وینٹی لیٹر پر ہے عمران خان ایسا قاتل ہے جو قتل کر کے پوچھتا ہے کہ یہ کس نے کیا کرسی کھسکتے ہی اسے میر جعفر اور میر صادق نظر آگئے عمران خان کی گندگی کو صاف کرنے میں ایک سے دو سال لگیں گے مریم نواز کا سوابی میں جلسے سے خطاب اپنی پارٹی کو مشورہ دیا کہ عمران خان کی کارکردگی کا کلنگ کا ٹیکہ اپنے مو پر لگانے کی ضرورت نہیں لندن میں حسن نواز کے دفتر کے بہار نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارپن آمنے سامنے آگئے سیاسی کارکنان کے لاؤڈ سپیکر پر ایک دوسرے کے خلاف نارے نون لیگی کارکنان نے علیمہ خان کی تصاویر والے پوسٹر اٹھا رکھے تھے پاکستان تحریک انصاف کے منحریف عراقین کے خلاف ریفرنس خارج منحریف عراقین پر آرٹیکل سکسٹی تھری ایک کا اطلاق نہیں ہوتا الیکشن کمیشن نے محفوظ پیصلہ سنا دیا راجہ ریاض نور عالم خان فرخ الطاف رانا قاسم نون آمر لیاقت اور دیگر عراقین ڈی سیٹ ہونے سے بچ گئے پاکستان تحریک انصاف کی مزید ریکارڈ دینے کی درخواست مسترد سیاست میں اداروں کو موضوع بحث بنانے کی کوشش ہو رہی ہے سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں چہدری شجاعت حسین کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کہتے ہیں سیاست کا مطلب سیاسی موشری اور سماجی حالات درست کرنا ہے ملک میں ہنگامی صورتی حال ہو تو فوج اور حکومت اتفاق رائے سے فیصلہ کرے احسن اقبال کے خلاف نیب ریفرنس میں کچھ نہیں کیا نیب نے احسن اقبال کو ٹارگٹ کیا سی ٹی ڈویو نے منظوری دی تو کیا احسن اقبال نے بندوق رکھ کر منظوری دلوائی کرپشن نہیں ملی تو اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس بنا دیا چیف جسٹیس اسلامباد ہائی کوٹ کے ریمارکس نیب کی وجہ سے پروجیکٹ رک گیا اب تاخیر سے جو نقصان ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے کیوں نہ نیب کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے آہد چیمہ سمیت شاندار افسران کا ازالہ کون کرے گا کراچی والوں کے لیے خوش خبری اب شہر میں مزید نئی بسیں دوڑتی نظر آئیں گی گرین لائن کے بعد اورنج لائن کی بسیں بھی کراچی پہنچ گئی ایم وی لوی نامی جہاز کے ذریعے انچاس بچ سے برت نمبر گیارہ پر پہنچائی گئی صبح وزیر اطلاع شرجیل میمن کی کراچی والوں کو مبارک بات کہتے ہیں باقی بسیں بھی ایک مہ میں آ جائیں گی وزیراعظم نے ہائی پاورٹ سیلیکشن بوٹ اجلاس 18 مئی کو طلب کر لیا شہباز شریف بیس سے زیادہ افسران کی گریڈ 22 میں ترقی کی منظوری دیں گے اجلاس سے قبل ہائی پاورٹ سیلیکشن بوٹ کی تشکیلیں نو ہوگی وزیراعظم نے سینئر سیکٹریز کا اجلاس بلانے سے بھی روپ دیا نون لیگ کی نائب صدر مریم نباس کو وی آئی پی سیکیورٹی دینے کا فیصلہ تھریڈ اسیسمنٹ کمیٹی کی سفارش پر مریم نباس کو سیکیورٹی دینے کی منظوری پولیس کے ساتھ رینجز اہلکار تائیونات ہوں گے مریم نباس کے رہائشکہ پر بھی اہلکار تائیونات کیے جائیں گے